اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسا ٹی وی اور عالمی خبرنامہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر امیشیا نے کینیڈین شہیوں کے خلاف انڈیلیجنس آپریشن کا دیا تحکم کینیڈا کی نائے وزیر خاجہ کا واشنگٹن پوشٹ میں بیان ایران نے دفاعی بجٹ میں غیر معامل اضافے پر غوش شروع کر دیا بجٹ میں تین دنہ اضافے کی منصوبندی حکومتی تجمعان کی تذیر اخوام زدہ کی امدادی ایجنسی پر اسرائیلی پابندی غزہ کے بچوں کے ختل عام کا نیا طریقہ یونیسیف نے لگائی پھٹکار آج بھی اسرائیلی حملوں میں سینکرو افراج شہید امریکہ میں صدارتی انتخاب کاملہ حریس کیپٹل ہلپ الگار کے لیے ٹرم کی جانیب سے اکسانے کے مقام پر کریں گے خطاب اخوام متحدہ نسل کشی رکوائے یا پھر خاموش ہو جائے پلسین کے اخوام متحدہ میں مستقل نمائن دے ریاض منصور نے سلامت کونسل سے کی پرزور پی اور سوڈان میں برسات کے بعد حیزہ کی وبا اموات کی تعداد آرسو چھتیس تن پہنچ گئی لائنز آپ نے دیکھیں اب پیش خبروں کی تفصیل حکومت کینیڈا نے الزام لگایا ہے کہ اس کی سرزمین پر الہدگی پسندسک رہنماؤں کو نشان عمرانی کی سازیس کے پیچھے ہندوستان کے وزیر داخلہ امیش شاہ ہیں نائب کینیڈین وزیر خارجہ ڈیویٹ موریسن نے اپنی پارلیمنٹ کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے امریکی اخبار کو بھی امیش شاہ کی تفصیلات دی تھی پیش ناظرین اہم تفصیلات اس رپورٹ میں حکومت کینیڈا نے الزام لگایا ہے کہ اس کی سرزمین پر الہدگی پسند سکر رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی سازیس کے پیچھے ہندوستانی وزیر داخلہ امیش شاہ ہیں ہندوستان اس سے خبل بھی کنیڈا کے اس طرح کلزامات کو بے بنیاد خرار دے کر مستعد کر چکا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اس میں کوئی کردار نہیں نائب کینیڈین وزیر خارجہ ڈیویٹ موریسن نے اپنی پارلیمنٹ کے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے امریکی اخبار کو امیش شاہ کی تفصیلات دی تھی انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ صحافی نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ کیا امیش شاہ وہ شخص ہیں میں نے تذیر کی کہ وہی شخص ہے ٹریویٹ موریسن نے مزید تفصیل یا شوہیت نہیں دیے اوٹاوہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن یا دہری سے ہندوستانی وزیر خارجہ نے تاہال کوئی تفصیل نہیں کیا حکومت ہند سکھ الہیتگی پسندوں کو دہشتگرد خرار دے کا اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے سکھ الہیتگی پسند خالستان کے نام پر ہندوستان سے الگ ریاست کے حصول کے لیے سرگرم ہے ہندوستان میں سکھ الہیتگی پسندوں کی شورش کے نتیجے میں سن اسی اور نوے کی دہائیوں میں ہزار افراد مارے گئے تھے سن انیس سو چوراسی میں اسی شورش کے دعا ہندوستان کی وزیر آزم اس وقت کیلرہ گاندی کو ان کے سکھ باڈی گارڈ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جس کے بعد فسادات میں ہزار سکھوں کو قتل کیا گیا مقتول ہندوستانی وزیر آزم نے الہیتگی پسندوں کے خلاف ہندوستانی سیکیورجی فوسز کو سکھ مذہب کے سب سے مخدس مخام گولڈن ٹیمپل میں داخل ہونے کا حکم دے دیا تھا سن دوہزار تیئیس میں کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیب سنگھ نجار کے قتل کے بعد حکومت کے کینیڈا نے اس کا الزام حکومت ہندوستان پر لگایا تھا اور وہاں ماں کے وسط میں ہندوستان کا ہائی کمیشن کی حکام کو ملک چھوڑنے کے لئے بھی کہا گیا تھا اور پھر جواب ہندوستان نے بھی کینیڈین ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت دی کینیڈا وہ واحد سرزمین نہیں جہاں سکھ ارہد کی پسندوں کو نشانہ بنایا گیا ہو امریکہ نے بھی اپنی سرزمین پر اسی طرح کے منصبے کا انکشاف کیا تھا واشنگٹر نے ابھی کی سرزمین پر سکھ رہنما کو نشانہ بنایا کی منصبے بندی پر ہندوستانی انڈرینس کے سابق آفیسر وکاس یادو پر فرد جمع آہد کی تھی اور در ایران نے اسے آئی سے کشید کی کے بعد اپنے دفاعی بجٹ میں غیر معمول اضافے پر غور شروع کر دیا ہے ایران اپنے دفاعی بجٹ میں تین گناہ اضافے کی منصبے بندی کر رہا ہے جس کی تزدیر حکومتی ترجمان کی چانی سے بھی کر دی گئی ہے حکومتی ترجمان نے کہا اسرائیلی حملے اور غزہ لبنان میں جاری اسرائیلی جاریت کی روشنی میں دفاعی بجٹ میں غیر معمول اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومتی ترجمان کے مطابق حکومت نے دفاعی بجٹ میں اضافے کے معاملے کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجوا دیا ہے جس کے تحت دفاعی بجٹ میں دو سو فیصد تک اضافہ سیرے غور ہے حماس کے سینئر رہنما سامی ابو زہری نے اسرائیل سے جنگ بندی پر باتچیت کے لیے رضا مندی کا اظہار کر دیا حماس کے سینئر رہنما نے کہا جنگ بندی باتچیت کے لیے تیار ہے مگر معاہدہ اسرائیلی فوج کے مکمل انقلال سے مشروط رہے گا عوضہ غزہ میں فلسطینیوں کا بے دریئے قتل عام جاری ہے جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تہنتالیس افراد شہید ہو گئے ہیں فلسطینی مزاہمت تنظیم حماس کے اسکر ریونگ الکستان برگیٹ نے چار اسرائیلی فوجی حلا کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے سات اکٹوبر دوہزہ تیئیس سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً بارہ حضر فلسطینی طالب علم جان کی بازی ہار گئے ہیں الجلیرہ نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ کی وزایت تعلیم کے مطابق ایک سال سے جاری جنگ میں اب تک تقریباً بارہ حضر طالب علم جان بھاق ہو گئے ہیں جبکہ بیس حضر سے بھی زائد زخمی ہیں جنگ کی آغاز سے لے کہ اب تک پانس ساتھ اصاتیزہ اشتاف کے دیگر افراد بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے جبکہ چار ہزار سے زائد زخمی ہیں غزہ میں سات لاکھ اٹھارہ ہزار طالب علم تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں اور اکثر طالب علم ذہنی تناؤں کا شکار ہو گئے ہیں ادھر اسرائیلی فوج نے لبنان میں بھی بمباری کی اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بیاسی افراد شہید و ایک سو اسی زخمی ہو گئے ہیں لبنان کی مزاہیمتی تنظیم حزباللہ نے شمال اسرائیل میں تین جون حملے کیے اس دوران ایک اسرائیلی مارا گیا اسرائیلی وزید دفاع نے حزباللہ کے نئے سربرہ کو بھی نشانہ بنانے کی دھم کی دی ہے نئے سربرہ نئیم خاسم کی حزباللہ کے سربرہ کے طور پر تقریب اعلان کے بعد اسرائیلی وزید دفاع نے سماجی رابطی کی پلیٹ فارم ایکس پر اپنا بیان جاری کیا اور نئیم خاسم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا یہ آرزی تقریبی ہے اور زیادہ عرصے کے لیے نہیں چلے گی اخواہ میں متحدہ کے ادارے برائے اتفاع یونیسیف نے فلسطین میں کام کرنے والی اخواہ میں متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروار پاپابندی کے سائلی فیصلے کو بچوں کے خطل عام کا نیا طریقہ اخرار دیا ایک بیان میں یونیسیف کے تجمعہ نے کہا اونروار کے بغیر غزہ میں جان بچانے والے سامان کی فراہمی جائی نہیں رکھ سکتے تجمعہ کے مطابق اونروار پاپابندی کا فیصلہ غزہ کے بچوں کے خطل عام کا ایک نیا طریقہ ہے واضح ہے کہ ایسائلی پارلیمنٹ نے اخواہ مددہ کی ریلیف ایجنسی اونروار پاپابندی کا بل منظور کر لیا ہے فلسطین کے اخواہ میں متحدہ میں استقل لمائن دیر یاز منصور نے سلامتی کانسل کے ارکان سے کہا انہوں نے چاہیے یا تو اس نسل کشی کو رکوائیں یا پہ ہمیشہ کیلئے آپ خاموش ہو جائیں یاز منصور نے سلامتی کانسل کے غزہ و مغبوضہ فلسطینی راقوں کی صورتحال پر منقیدہ کھلے اجلاس میں خطاب کیا انہوں نے کہا اسرائیل جرائم پر جرائم کر رہا ہے اور اخواہ مددہ کے ہر خانون کے خلاف رضی کر رہا ہے انہوں نے کہا اسرائیل اس عظم کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ اس کی خط و غارتگیری اور نوع آبادیاتی ارادہ بین الاخوام رادری کی جانے بچانے اور امن خائم کرنے کے لئے سے زیادہ مضبوط ہے انہوں نے کہا فلسطینیوں کو محاصرے میں بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے اور انہیں ان کے قتلے کے لئے ہی مورد الزام ٹھائرہ جا رہا ہے اور پھر اخواہ مددہ ادارہ خاموش ہے تو پھر اس ادارے کا کیا کام ہے امریکی صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک امیدوار کامالہ حریس اپنی انتخابی مہم کا خلاصہ اس مقام پر کریں گی جہاں ریپبلکن امیدوار ٹرمپ نے سن 2021 میں کیپٹر لیل پہ الغار سے قبل اپنے حامیوں سے خطاب کیا تھا کامالہ حریس اپنے ہتم انتخابی خطاب کے دو امریکی ووٹس پر ریپبلکن امیدوار کو خیر آباد کہنے پر زور دیں گی پیش ناظرین تفصیلات ریپورٹ امریکی صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک امیدوار کامالہ حریس اپنی انتخابی مہم کا خلاصہ اس مقام پر کریں گی جہاں ریپبلکن امیدوار ٹرمپ نے 2021 میں کیپٹر لیل پہ الغار سے قبل اپنے حامیوں سے خطاب کیا تھا کامالہ حریس اپنے ہتمی انتخابی خطاب کے دور امریکی ووٹس پر ریپبلکن امیدوار کو خیر آباد کہنے پر زور دیں گی ایک ہفتہ قبل نائب صدر کی انتخابی مہم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تاریخی جگہ کے انتخاب کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ ٹرمپ امریکی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں کامالہ حریس کی انتخابی مہم کی ایک سینئر اہددار نے کہا پارٹی میں کچھ حلقوں کی جانب سے ان کے ٹرمپ پر بہت زیادہ اور اپنی پالیسیوں پر کم توجہ دینے کے بیان کے بعد نائب صدر امریکیوں کو ایک پر امید اور خوشگوار پیغام بھی دیں گی کامالہ حریس وائٹ ہاؤس کے باہر ایلپس پارک میں 20 ہزار لوگوں سے خطاب کریں گی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں دونالڈ ٹرمپ نے اپنی شتیار انگیز تقریب میں 2020 کا الیکشن جیتنے کا دعویٰ کیا تھا انتخابی مہم کے اہددار کے مطابق کامالہ حریس اپنے انتخاب اختتامی کلمات میں ووٹرس کو ٹرمپ کو خیر آباد کہنے اور ایک نئے راستے پر چلنے کا پیغام دیں گی تو دوسری جانب 78 سالہ ٹرمپ پلوریڈا میں انتخابی مہم سے خطاب میں کامالہ حریس کی انتخابی مہم کا اثر کم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد وہ انتخاب کے لیے سات اہم تیریاستوں میں سے ایک پینسلونیا میں ریلی نکالیں گے خیال رہے کہ 2024 کے امریکی انتخاب حالیہ تاریخ کے سب سے تقسیم شدہ انتخاب میں سے ایک بن چکے ہیں جس میں ٹرمپ اور کامالہ حریس کے درمیان سخت مخابلے کی توقع ہے اس سے پہلے ٹرمپ کی جانب سے انتخاب میں شکست کی صورت میں نتائج کو تفصیم نہ کرنے کے بیان کے بعد امریکہ میں چار سال پہلے سامنے آنے والے انتشار کے دوبارہ پھیلنے کا قدشہ ہے او دھر کامالہ حریس سے اپنی تقریب میں حالیہ بیان کو دوہرانی کے دفعے وقع کی جاری ہے جس میں انہوں نے کہا تھا اگر ٹرمپ دوبارہ صد بنیں وہ تو دشمنوں کی فیض پر توجہ دیں گے امریکی نائب سردر وائٹ ہاؤس کے سامنے تقریب کے منظروں کو استعمال کریں گی جسے ان کی انتخابی مہم نے صدارتی طاقت اور اتحاد کے علامت خرار دیا ہے سی این این پول کے مطابق تیس فیصد امریکیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ انتخاب میں اپنی شکست کو تصنیم کریں گے جبکہ تحتر کا ماننا ہے کہ کامالہ ہے شکست کو خبول کر لیں گی اور ہمارے ملک ہندوستان میں دیوالی کے تہوال سے خبل اکسیتی سرخی کے افراد دھن تیرس نامی ایک اور تہوار بناتے ہیں اس تہوار میں لوگوں کا اخیدہ ہے کہ دھات خریدی ایک اچھی علامت ہے زیادہ لوگ سونے چاندی کے زیورات خریدتے ہیں لیکن ان دنوں سونے کی قیمت آسمان چھو رہی ہے اس وجہ سے لوگوں نے قیمتوں کی بھرپو شکایات کی ہیں ہم لوگ دھن تیرس پہ ایسے ہی بھگوان جی کی موٹیاں اور یہ پائل یا موٹیاں لینے آئے ہیں کیونکہ دھن تیرس کے دن یہ سب خریدنا شب ہوتا ہے تو اس لئے بس جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ آئے ہیں میں اپنی ماں کے ساتھ آئی ہوں یہاں پہ آج اور بس یہ دھن تیرس کے موٹیاں بھی بھی گھائی ہے جی میں نے دیکھا بہت سندر سندر یہاں پہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس بار ایودیا میں رام مندر بن گیا ہے تو ان کے موڈل بھی یہاں پہ مل رہے ہیں تو بہت سارے لوگ خرید رہے ہیں تو ہم لوگ بھی مطلب دیکھ رہے ہیں جو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ کو لے سکتے ہیں یہاں سے آپ نے دھن تیرس پہ آج ہی کے دن کی تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ آج گول لینے بہت شب رہتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اور مطلب اچھا رہتا ہے گول خریدنا ہم نے دیکھا ریٹس ہوگیارا کچھ آپ کو لگ رہے ہیں ریٹس تو بہت بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں گول خریدنے کے لئے بہت سوچنا بڑھتا ہے آج کل تو اویسی بات ہے کہ بہت زیادہ سوچنا بڑھتا ہے لینے کے لئے پہلے تو کیا خرید آ جاتا ہے آج ہم نے یہ نیک پیس لیا ہے اور یہ رنگ سے اس کے ساتھ میں تو بس یہ ہی لیا ہے یہاں دن تیرس کے دن گولڈ خریدنا بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے میں نے دو رنگ لیا ہے اور بھی بہت ساری چاپنگ کرنی ہے مگر ابھی ٹائم بہت کم ہے اس کے لئے بس بہت ساری چل رہا ہے بہت مہنگا ہے بہت اروپی آگے جائے گا ہر سال بھی ایسا یہ سال کیسے آپ دیکھیں ہر سال سے ہر سال بڑی رہا ہے وہ تو بہت ساری چل رہا ہے یہ سال تھوڑی دیوالی اچھی لگ رہی ہے بہتر لگ رہی ہے بہتر لگ رہی ہے ابھی تو رنگ ہی لیا ہے اور باقی تو اور خریدنا ہے باقی خریدے ہیں سوڈان میں ہیزا کی وابات سے امواد کی تعداد 836 تک پہنچ گئی ہے سوڈان وزارت سہت کے مطابق ملک میں ہیزا کی جملہ تعداد 28,366 تک ہیزے کے نتیجے میں امواد کی تعداد 833 تک پہنچ گئی ہے واضح رہے کہ سوڈان میں جون میں شروع ہونے والی بارشیوں سیلاب ہیزے کے پھیلاوں کا سبب بنے ہیں ملک میں جنگ کی وجہ سے نظام سہت موسط طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے نتیجتاً وابی امراض کے پھیلاوں سے لوگوں کی زندگیاں مزید دشوار ہو گئی ہیں اب ناظر کرتے ہیں دلچسپ تفریحی خبر کا دوہ خطر میں سالگیرہ تقریب اور خطر پریمیر لیکی ٹروفی لانچنگ بہت بڑے پیمانے پر منائی گئی جس میں ہندوستان اور اب ممالک سے کئی مہمانوں نے شرکت کی بولیوٹ ایکٹر علی ازغر، عطیق اجمیری اور شورہ بیس محفل میں موجود تھے حیدبات دکن سے بھی اکبر بن تبر، کی بی جانی، سعودی عربیہ سے تلنگانہ اسوسیشن کے صدر، سید منا جدین، نائف صدر، اشفاق حسین، حیدبات کی معروف شخصیات جیسے کہ شباز خان، رشید بھائی، شالیمہ، ریسٹورنڈ الخوبہ، جنید محسین، خان نظیر، احمد، محسوس صاحب، اور یوئی سے علیم خان، عاصف علی، نعیم غوری، دوسرے موجود تھے یہ ٹروفی لانچ کی تقریب تین دن تک جائی رہی اور تمام مہمان، خطر، پریمی علی کے ڈیریکٹر، سیراج انساری اور تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ہر فنکار نے اپنے فن کا بہتین انداز میں مظاہرہ پیش کیا حیدبات سے کومیڈین، اکبر بن تبر اور کے بی جاری نے محفل کو چار چاند لگا دیئے دمام سے پہنچے مہمان، سنگر محسن خان نے بھی اپنی آواز کا جادو جگہ دیا کیو پیل کے ممبر میراج ملک، سید گلراز، امجد خان، عابد خان، سوہیل بھائی، یصوف خان، صدیق خان، اشواہ حسین، عیراج بھائی، ڈاکٹر مختدر، ڈاکٹر مرزا، ڈاکٹر فاروخ انور بھائی، سید صاحب محمد اکبر، خوی خان، محمد سمیر، حامد عبدالوحاب علی، نقشبت خلیل نے تمام کا والہانہ استقبال کیا۔ اس تقریب میں ڈاکٹر مرزا، ڈاکٹر فاروخ، حبیب محمد، علی دروس، محمد دقیل، سید شانہ واس اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ایتا کیسے میں بولو یہ ایتا پیکیج ہے۔ علی بھائی، علی بھائی، پورا آفر ہے، اب چالو بھائی، غلط دیل بھائی، علی بھائی، علی بھائی، بڑا اچھا ڈرائی کیا آپ نے، یہ کھرلا سے، میں ہیدراباد سے، جوڑی ہماری پانی کا کہتے جانی، یہ ہے پاور، تک ٹاک کی سرپرست کمپنی بائی ڈینس کے بانی، زینگ یومنگ چین کے امیتہ ہی شخص بن گئے ہیں۔ ان کی دورت 49 اشاریہ تین ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ اکتالیس سالہ یونگ یومنگ نے دوہزہ اکیس میں کمپنی کی سیبرائی سے استفادے دیا تھا۔ وہ ہورن چائنہ رچ لسٹ پہلی بادشاہ ہونے کے بعد سے ہی، چھبیس سالوں میں چین کے امیتہ ہی شخص بننے والے، اٹھاروے شہری بن گئے ہیں۔ انہوں نے بانی کمپنی، میگنٹ زونگ کے مالی شانشان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جو دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان کی دولت، چوبیس فیصد تگیرکہ، سہنٹالیس ارب نوے کروڑ ڈالر پہنچ گئی ہے۔ امیشیا نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انڈلیجنس آپریشن کا دیا تحکم، کینیڈا کی نائے وزیر خاجہ کا واشنگٹن پوشٹ میں بیان۔ ایران نے دفاعی بجٹ میں غیر معامل اضافے پر غوش شروع کر دیا۔ بجٹ میں تین گناہ اضافے کی منصوبندی حکومتی تجمعان کی تضیر۔ اخوان زدہ کی امدادی ایجنسی پر اسیائیلی پابندی غزہ کے بچوں کے ختل عام کا نیا طریقہ۔ یونیسیف نے لگائی پھٹکار، آج بھی اسیائیلی حملوں میں سینکرو افراش شہی۔ امریکہ میں صدارتین دخواب کاملہ ہری سے کیپٹل ہلپ الگار کے لیے ٹرم کی جانیت سے اکسانے کے مقام پر کریں گے قطاب۔ اخوان میں متحدہ نسل کشی رکوائے یا پھر خاموش ہو جائے پلسین کے اخوان وزار میں مستقل نمائن دے۔ ریاض منصور نے سلامت کونسل سے کی پرزور اپیر۔ اور سوڈان میں برسات کے بعد حیزہ کی وبا، اموات کی تعداد 836 تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اور دیکھتے رہی ہے سیاست ٹی وی اللہ حافظ۔ موسیقی 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 موسیقی